موسیقی درمیان حائل ہو جاتا ہے یہ جو دل ہے صرف تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کیا ہے دل قوان کریم میں اس آخری فیصلہ کن طاقت کو کہا جاتا ہے جو دراصل روحی کا دوسرا نام ہے اور ولیتامل قلوب اس قسم کے جو الفاظ آتے ہیں آنکھیں دینیوں تین دینی رندے ہو جاتے ہیں اور دوسرا بھی یا ان کے دلوں پر تارے پڑے ہوئے ہیں ہر جگہ جہاں بھی قرآن کریم میں دل کا مزمون بیان ہوا ہے شاز کے طور پر ظاہری دل ہے مگر در حقیقت ہر جگہ آخری فیصلہ کون طاقت جس کو ہم اپنی ایگو کہہ سکتے ہیں انا کہہ سکتے ہیں یا ultimate consciousness تو اس پہلو سے اس کا تجمہ ہوگا پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ میرے اپنی تمنہ کے فیصلے اور ان کے عمل پیرا کرنے کے درمیان میں کوئی چیز بھی روک نہیں بن سکتی میں جو چاہوں ہوئی کر سکتا ہوں اور جب چاہوں کر سکتا ہوں یہ ایک مبہم سا وہنہ ہے انسان کے دل میں جو ہمیشہ اس کو دھوکے میں مبتلہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی تم اپنے اوپر اختیار اس پہلو سے نہیں رکھتے کہ تمہاری ہر آرزو ہر تمنہ ہر ایگو جب چاہے تمہارے وجود کو اپنے اثر کی نیچے لے لے تو مرہ سے مراد یہاں انسان اس کا ظہری انسان جو ہے جو تابع ہوتا ہے تمناوں کے اور آخری اندرونی فیصلوں کے تو اللہ اس کے دلیان حائل رہتا ہے جب چاہے وہ آرزو بننے سے پہلے ختم ہو سکتی ہے اور اس کو عمل میں ڈھلنے کی توفیقی نہیں مل سکتی دوسرا اس کا پہلو مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو بھی ارادے عمل میں ڈھلتے ہیں ان کیا اصل فیصلہ ان ارادوں کی نیت کے اوپر ہوا کرتا ہے بظاہر کتنی خوبصورت ہوں اس لیے تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو جو بیچ میں حائل نہیں ہے لیکن اللہ تمہارے ارادوں اور ان کے عمل پیراہ ہونے کے درمیان ہے اور اس سے مانیٹر ہو کے نگلتے ہیں سارے اس لیے شکل کچھ بھی بعد میں ظاہر ہو اس کی حقیقت سے اللہ آشنا رہتا ہے اور بھی ہو سکتے ہیں مانیں لیکن جب دل کی آپ صحیح تعریف کر لیں تو پھر یہ بات کھل جاتی ہے